جی فورتیار ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہی بار تو آپ کو میں نے پڑھایا فرق پتایا تھا اسکونو اور اسکونو کا اسکونو میں رہتا ہوں یا ماں رہتی ہوں یعنی چاہے مذکر ہو چاہے مانس ہو اسکونو کا مطلب یعنی میرے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو اسے آنا میں ہی بار تو ہی مذکر کے لیے عمانس کے لیے بھی ہوتا ہے یہاں بھی اسکونو مذکر اومانس کے لیے صلاحی اسکونو کیلئے تم کے لیے جو ہے کھیل حاضر کے لیے تسکونو تم رہتے ہو تسکونو تم رہتی ہو یعنی مذکر اومانس کے لیے فرق ہے اب ہم پڑھتے ہیں یہ سبق ہیوار یہ بھی استاد اور طلاب کے درمیان ہیوار ہے اس میں یہ بھی سبق مچار کا ہی حصہ ہے بے حصہ ہے تو یہ ہے یہ بھی طلبہ کے درمیان ہی ہے اس میں ہے اساتھ کہتا ہے السلام علیکم احمد والیکم السلام اسمی ناصر میرا نام ناصر ہے اسم کا مطلب نام ہوتا ہے چھوٹی یہ لگانے سے مطلب بن جاتا ہے میرا نام احمد ہے لیلہ والا اسم لیلہ اور میرا نام لیلہ ہے استاد آنا استاد میں استاد ہوں احمد والا طالبہ اور میں طالبہ ہوں اب فرق آپ کو کیا بتا رہے ہیں طالب اور طالبہ کا کیا فرق بتا رہے ہیں طالب اور طالبہ کا یعنی مذاکر رہے ہیں طالب اور ٹالب اور مرحب اس طالبہ آل استاد کہتا ہے کہ آنا سعودی ایجنسی تھی میں سعودی ہوں آحمد میں پاکستانی ہوں ملائلہ날 آنے پاکستانی ایجنسی Rei میں بھی پاکستانی ہوں مرحباً یا احمد اے احمد خوش آمدید احمد مرحباً یا اصطاد آپ کو بھی بیلکم اے اصطاد آپ کو بھی بیلکم یا خوش آمدید اصطاد کیفہ حال کیا حال ہے احمد الحمدللہ پھر نیکسٹ ہے اصطاد من حازہ یہ قوم ہے احمد حازہ عمر یہ عمر ہے اصطاد حل ہوا مصری جنسی ہے کہ وہ مصری ہے احمد لا ہوا سودانی جنسی ہے نہیں وہ سودانی ہے یعنی اس سبق کے اندر آپ کو میں پڑھایا ہے یعنی ایک تو آیا ہے کہ لا کا لفظ استعمال ہوا ہے نہیں وہ سودانی ہے کیا وہ مصری ہے یا کوئی بھی پوچھ رہے ہیں تو وہ نام اور لا کا مانی اس کے اندر آ رہا ہے اور مرحبا کا لفظ آیا ہے یہ پرانا لفظ ہے پہلے بھی آپ کو استعمال کر چکے ہیں یہ آتا رہتا ہے روز بڑھتے ہیں اور چھوٹی یہ کا مطلب بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر نیکس پر ہے کل آپ کو پڑھاؤں گی جبھی چیز جاتا جائے گا ساساس ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جاؤں گی یہ بہت ہی ایزی سبق ہے کہ آپ کو اس طرح بولتال بھی آ جائے گا آپ اس کو دل لگا کے یاد کریں اور پڑھیں ٹھیک ہے اسلام علیکم